اسلام علیکم مناظرین آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت پانچ ملہ ڈبل سٹوڈی ہاؤس لے کے حاضر ہوں ہیں جو کہ فور سیل ہے اس میں تین بیٹ روم ہیں دو کچن ہیں دو ٹیوی لانج ہے اور اسی طرح ایک گراج اور ایک ٹرائنگ روم ہیں تو یہ انجینئنگ کا شہکار بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ اب تک کا بیریٹ آن میں سب سے خوبصورت فائیب ملہ گھر ہے اس کا انٹریل بہت ہی خوبصورت ہے آپ نے اینڈ تک وڈیو دیکھنی ہے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ انشاءاللہ آپ نے آج تک ایسا بیریٹ آن میں کوئی گھر نہیں دیکھا ہوگا اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے تو تمام ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کریں گے اس کی لوکیشن ڈیمانڈ کانٹیکٹ نمبر سارا کچھ آگے آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا یہ اس کا سامنے اکسٹریڈ ہے یہ فرنٹ الیویشن اور سامنے اسی طرح اس کا کار پورچ لیف سائٹ پہ فرس فلور پہ جانے کے لیے سیڈییں ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ٹی وی لانچ میں گرانڈ فلور پہ کھلنے کے لیے مین ڈور ہے اور اسی طرح یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ وال پہ عمومن گھروں میں روک وال ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے ٹائل لگائی ہے ٹوٹلی ٹائل ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں نیش کے اندر بہت خوبصورت طریقے سے میرر کے اندر ماشاءاللہ لکھا ہے اور یہ کمبینیشن ٹائل اور آرٹیفیشل گراس کا میں سامنے دور کو اور اسی طرح یہ ڈرائنگ روم کا دور ہے یہ فرنٹ سپیس جو ہے اس کی فائی فٹ کی ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس ویڈیو سامنے میں دور اوپن کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے جائے گی مین دور سے ہی انٹر ہوتے ہیں یہ ہم آگے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے ہم ٹی وی لانچ میں انٹر ہو گئے لابی سے سامنے اس کا بیٹروم کا دور اور لیف سائٹ پہ کچن کا دور یہ اس کا ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ کا آپ کو ریویو کرواتے ہیں یہ سامنے اس وقت لیڈی میڈیا وال اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹوٹلی گھر کے اندر بودن کا کام جو ہوا ہے وہ مطلب جو ناویو چنیوٹی سٹائل کا ہوا ہے یہ ٹی وی لانچ میں سامنے ٹی وی لانچ کو آپ کو دوسری اینگل سے دکھاتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی وی لانچ اور سامنے جو دور ہے لیف سائٹ پہ وہ فرز فلور پہ جانے کے لیے آپ اس کو سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن فرز فلور پہ سیڑھی ہے اور سامنے پورٹر بات یہ سامنے پورٹر بات میں لے گے چلتے ہیں آپ کو یہ پورٹر بات ہے دیکھ رہے ہیں اور سامنے اس کا میرے چھوٹا سا پورٹر بات ہے اور یہ جو لیف سائٹ پہ ہے وہ سٹور ہے نیچے ڈرائنگ روم میں لے گے چلتے ہیں آپ کو سامنے ونڈو کے اوپر کرٹن لگائے ہیں وینٹیلیشن کے لیے جو ونڈو دیئی ہے اس کے بعد یہ وال اس کی اس کے بعد یہ وال اس کی یہ باہر جو انٹرس کے لیے دور ہے وہ کھلتا ہے باہر سے نا سیپرٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو اسی طرح یہ سیلنگ ڈیزائن سی انسی کا کام ہوا ہے سیلنگ میں ٹوٹل ووڈن سی انسی ماشاءاللہ کام ہوا ہے اس میں اس کے بعد ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو فرس بیٹ کی طرف یہ سامنے فرس بیٹ کا دور ہے دور کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کم ہی ملیں گے ایسے دور ایسا کام ہوا ہوا گھروں میں سارا کام جو ہے نا یہ سامنے ونڈو کے اوپر کرٹن لگائے ہیں میڈیا وال اور اسی طرح یہ بیڈ وال اس کے بعد اس کا سیلنگ ڈیزائن دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اس کا سیلنگ ڈیزائن سامنے رائٹ سائٹ پہ جو اس کا بات کا ڈور ہے ایک یہ وال ہے یہ سیمپل ہے اس کے بعد دوسرا انگرل آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی سامنے وارڈروپ اور اس کے اندر ڈرائسنگ ٹیبل چھوٹا سا دیا ہے اور کمرے میں دیا ہے انہوں نے اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں بات کی طرف یہ ہم بات میں آگے یہ سامنے اس کا سیل ونڈی اور یہ شاور کیابنن اس میں بنے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ کموڈ اس کے بعد اس کا سیلنگ ڈیزائن اس گھر کی پرائز آگے چل کے آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آنڈ تک دیکھئے گا اس کے بعد چلتے ہیں ہم کچن کی طرف جو گرانڈ فور پہ ایک کچن ہے اس گھر کی ایک ایک چیز ماشاءاللہ یونیک ہے ہٹ کے ہے یہ دیکھیں سامنے ڈور کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں کچن کا اب اسے اوپن کرتے ہیں اندر جلتے ہیں یہ ہم کچن کے اندر آگئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹوٹلی اس کے اندر یہ کیابنٹ دیکھ رہے ہیں اب مزاک کا سامنے ٹائل یہ ہود اور دوسرے اینگل سے یہ باہر دور کھلتا ہے لانڈری میں بیک سپیسز کی فائی فٹ کی ہے جو لانڈری ہے یہ باہر باہر دور بند تھا میں نے کھول دیا سولیڈ ڈور ہے اس کے ٹوٹلی طور پہ اور اس کے بعد ہم آپ کو اس سائٹ پر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈورون ہ incred سامنے سیڈھی ہیں یہ سیڈھی ہیں ایک ایک چیز ماشاء الله جنیک لگائی اس کے اندر یہ ہم آگئے ہیں فرسٹ روڈ پہ ٹی وی لانج میں یہ دیکھیں آپ میڈیا وال اور اس کے بعد یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سی انسی کا کام ہوا ہے سیلنگ میں اور اسی طرح اس وال پہ ہم دیکھیں تو سامنے بیٹ کی وال اور سامنے کٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو بیٹ کا ڈور ہے یہ سامنے ایک خوبصورت ڈیزائن بنیا ہے اور اسی طرح یہ سائٹ پہ ٹیرس کا ڈور اور یہ اینگل دوسری اینگل سے ٹی وی لانج سیکنڈ فلور کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں سامنے کچن اور لیف سائٹ پہ بیٹ یہ دیکھیں بیٹ کا ڈور نہیں ہے اور سوری کچن کو ڈور نہیں ہے اور بیٹ کا ڈور آپ کے سامنے ہے اس کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد ڈور کھولتے ہیں چلتے ہیں اندر کمرے میں یہ سامنے ہم ڈور میں آگے سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا ٹریسنگ ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس کی کرٹن لگے ہیں اس کے اوپر ونڈو کے اوپر اور یہ اس کا جو ہے بیٹ وال نشہ اور سینسی کا گام ہوا ہے اس کے اوپر اسی طرح یہ اس کا سیلنگ ریزائن دوسرے اینگل سے دکھاتے ہیں آپ کو بیٹ کو یہ دیکھیں یہ سامنے میڈیا وال اس کی سامنے ٹی وی مدرب چھوٹی سیل سی ڈی لگا سکتے ہیں آپ اس کے بعد بات کی طرف چلتے ہیں سامنے اس کے وارڈروپ جو ہیں کنسیڈ ہیں ساری اور سامنے دور کا ڈیزائن بھی دیکھ رہے ہیں آپ دور کھولتے ہیں بات کے اندر چلتے ہیں یہ لئے ہم آ رہے ہیں اس کے یہ لئے آپ آگے ہیں اس کے بات کی طرف اس بھارت کا ریویو آپ کو کروا رہے ہیں شاور کیبن ٹائلز بارٹر ٹائل کے ساتھ اور یہ اس کی بینٹی اور اسی طرح اس کا یہ سیلنگ ڈیزائن سیلنگ لگایا گیا ہے اس کے اندر فالس کے اندر نہیں ہے سیلنگ کے اندر ہے اس کے اسی طرح ہم چلتے ہیں دوسرے بیٹ کی طرف یہ سامنے بیڈ کا ڈور آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں بیڈ کے ڈور کا ڈیزائن اس کے بعد اندر چل دیں یہ سامنے وینڈو کے اوپر کرٹن لگائے ہیں اور اسی طرح یہ اس کی بیڈ وال اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک روڈ ساٹھ لاکھ رپے ہے اگر آپ اس گھر کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آبتہ کر سکتے ہیں یہ بیڈ کا دوسرا انگل آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سامنے جو ہے جی واشون میں جانے کے لیے جگہ ہے یہ سامنے بات اور یہ ہی سائٹ پہ اس کی ڈریسنگ دیئے ہیں یہ ہم بات میں آگے یہ دیکھیں شاور کیپن اور شاور ایڈیا اس کے بعد اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد وینڈی دیکھا رہے ہیں اس کے بعد لے کے چلتے ہیں آپ کو کچھن کی طرف فرس فلور کا کچھن یہ سامنے فرس فلور کا کچھن ہے یہ کچھن میں ہم سامنے دیکھیں ساری سیسیز افیلیبن ہیں کیبنٹس وغیرہ کوریان کا کام ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ اس کی سیلنگز اسی طرح اس کے بعد آپ کو ٹیرس کا ریو کرواتے ہیں یہ ٹیرس کا ڈور ہے سامنے اور یہ کھولتے ہیں یہ ٹیرس پہ ہم آگے ٹیرس کی ٹائلز دیکھ رہے ہیں اور اس طرح آرٹیفیشل گراس اور ٹائل کا کام آرٹیفیشل پلانٹ اور یہ اس کے پرگولے اس کے بعد یہ دیکھیں سیڈیوں کے اوپر اور وہ سامنے ساری ٹائل لگائی ہے اکثر لوگ کنجوسی کر جاتے ہیں روکوال کر دیتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ پھر مطلب روکوال پھولتی ہے اتر جاتی ہے وہ گھر کی لوگ ساری خراب ہو جاتی ہے ٹیرس سے تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے طریقے سے مینج کیا ہے اس گھر کو اب میں آپ کو چھت پہ لے جاتا ہوں جو اس کی ایک اور اور یونیکنس ہے یہ ہم سیکنڈ فلور کی طرف جا رہے ہیں ٹاپ پہ روف ٹاپ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر انہوں نے سرمنٹ کے لیے جگہ دی ہے مطلب سٹور بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے وارڈروب بھی دی ہے اکثر آپ گھروں میں نہیں دیکھیں گے وینڈو وینٹیلیشن کے لیے ایک یہ سرمنٹ کے لیے جگہ دی ہے انہوں نے اس میں لائٹ تھوڑا تھا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ بات بھی ہے فرسٹ سیکنڈ فلور پہ چھت کو یوز کرنے کے لیے یہ سیلنگ کے اندر لائٹ اس کے بعد باہر لے کے چلتے ہیں یہ ہم نے ڈور کھولا باہر آگے فائبر کا کام اور یہ دیکھیں چھت کے اوپر کام کتنا پیارا ہوگا ہے ٹائل لگائی ہے انہوں نے چھت کے اوپر کہ آپ کو یہ دیکھیں میں چھت کا ریو کرواتے ہیں نیر ٹو مارکیٹ ہے اور سکولز پارکز اور مساجد نیر ٹو ہیں سارے گھر بنے ہوئے ہیں گلی میں گلی کا ریو کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ سارے گھر بنے ہوئے بہت ہی آؤٹ کلاس ریو ہے اس کا گلی کا آئی ہاپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اس گھر کا سائز سوری آپ کو بتانا بھول گئے تھے اس گھر کا سائز جو ہے وہ ٹونٹی فائی بائی فوٹی فائف ہے اور اس کی لوکیشن سیکٹر ڈی بیریئر ٹون لہور ہے تو مزید معلومات کے لئے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے وہاں پہ آپ جا گئے ہمیں کال کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اینی ٹائم رپلائی کریں گے انشاءاللہ یہ فرانٹ آلیویشن نزدیک سے کولو سے اسلام علیکم ورحمت اللہ